السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساعت باللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پچھلے ہفتے سے ہم نے نواقع اسلام کے موضوع پر ایک ٹاپک شروع کیا تھا اس کا ایک پوائنٹ ٹاور ہو چکا ہے ہم لازٹ ٹائم دیکھ چکے تھے کہ نواقع اسلام دست ہے وہ دست چیزیں جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحف ہو جائے گا اللہ تعالی ہماری اسے حفاظت کر رہا ہے ایک پہلی چیز تو کور ہو چکی تھی آج ہم دوسرے پوائنٹ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں مصنف لکھتے ہیں محمد بن عبدالوحاب رحمت اللہ آرے لکھتے ہیں من جعل بینہ و بین اللہ وسائل یدعوہم ویسألوہم الشفاعة ویتوکلو علیہم کفراً اجماعاً کہ جو کوئی اللہ اور اپنے بیچ میں ایک وسیلہ بنائیں اور اس کو پکاریں ویسألوہم الشفاعة اور اسے استفارشی مانگیں یا شفاعت مانگیں ویتوکلو علیہم اور اس پر توقل کریں یہ کیا ہے یہ اجماعی طور پر کفر ہے یہ بالاتفاق آدمی کافر ہو جاتا ہے تو جو بندہ اللہ اور خود کے بیچ میں ایک وسیلہ بیان وہ بناتا ہے تاکہ وہ اللہ تک پہنچے اللہ تک پہنچنے کے لئے وہ وسیلہ بناتا ہے تو ایسا شخص اور اس کو پکارتا ہے تو یہ عمل اللہ تعالی نے مشرقین مقا کا بیان کیا اللہ تعالی فرماتا ہے جب آپ سے میرے بندے پوچھے میرے بارے میں تو ان کو کہو کہ میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی وہ پکارے تو ان کو چاہیے کہ میرا حکم مانے وَلْيُؤْمِنُوا بِعْا وَلْيُؤْمِنُوا بِعْا وَلْيُؤْمِنُوا بِعْا وَلْيُؤْمِنُوا بِعْا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے تو یہاں اللہ تعالی نے اس چیز کی یعنی ان لوگوں کا رد کیا جو اللہ تعالی تک پہنچنے کے لئے کسی وسیلے کو ضروری بیان کرتے ہیں اس سے بھوری چیز تو یہ ہے کہ انسان وسیلے اللہ کی تک پہنچنے کے لئے کسی کو وسیلہ بنائیں اور اس وسیلے سے ہی اپنی عبادت کو منصوب کرنا شروع کرتے ہیں اپنی دعاوں کو انہی کے ساتھ خاص کرنے لگ جائے جیسے جو مشرقین مکہ کیا کر دیتے ہیں اللہ تعالی سورہ الزمر میں فرماتے ہیں کہ خبردار دین خالص اللہ کے لئے ہی ہے جن لوگوں نے بھی اللہ تعالی کے علاوہ اولیاء بناتی ہے ان کا کیا کہنا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو صرف اللہ تعالی کو اس لئے پکارتے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائے اللہ تعالی ان کے بیچ میں پیسلہ کر دے گا قیامت کے دن جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں اللہ تعالی ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو چھوٹے ہیں اور جو ناشکرے ہیں تو یہاں اللہ تعالی نے مشرقین مکہ کا یہ فیل ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالی کے علاوہ اولیاء بناتے تھے اور وہ ان کو پکارتے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ان کو صرف اسی لئے پکارتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالی سے ہم کو قریب کرے یعنی مشرقین مکہ جن معبودان باطل کو پکارا کرتے تھے وہ اس لئے نہیں پکارا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے منکر تھے اللہ کو نہیں مانتے تھے بلکہ اس لیے ان کو پکارا کرتے تھے کیونکہ وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خصائص میں ان کو بھی اتھیار دے کر رکھا ہے جیسے کہ آج بھی قبر پرست جو کلمہ گو ہے ان کا یہ حال ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک کرتے ہیں اور جن سے دعائیں مانگتے ہیں اور جس سے اپنے ماراسی میں عبودیت کو منصوب کرتے ہیں وہ بھی ایک حد تک ان کا بھی یہ ماننا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں مگر وہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ فلا بزرگ ہے یا کوئی اور ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے باس یعنی اولاد کے معاملے میں کچھ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مشکلات کو حل کرے گے نعوذ باللہ یا ہمارے مسائب کو دفع کرے گے تو یہ چیز تھی یہ عملا شرک کرتے تھے اور اس کے پیچھے اعتقاد تھا وہ اعتقاد ربوبیت میں شرک تھا اور یہ جو عمل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور غیر اللہ سے جن کو انہوں نے جھوٹے معبود بنا رہے رکھے تھے ان کو جو پکارا کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک تھا اللہ تعالیٰ انہی کے مشرقین مکہ کے بارے میں ہی فرماتے ہیں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَاللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو پوچھتے ہیں جو ان کو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں وَيَقُولُونَ هَا أُلَائِ شُفَعَعُونَ عِندَ اللَّهِ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں تو یعنی ہمارے اللہ کے نزدیک یہ ہماری سفارش کرے گئے تو یہ مشرقین مکہ مابودان باطل بھتوں کو یا بزرگوں کو پکارتے تھے اور عبادت کرتے تھے وسیلے کے طور پر بنایا کرتے تھے لات تھے منات تھے عزت تھے مگر یہ ان کی عبادت کا شرک تھا کونسی چیز تھی جو ان کے عبادت کے شرک کی وجہ بنی ان کے عبادت کے شرک کی وجہ بنی وہ ان کا عقیدے کا شرک تھا کیونکہ عقیدے میں جب خرابی آتی ہے تب ہی اس کے بعد عمل میں شرک پیدا ہوتا ہے جیسے کہ ان کے اعتقادی شرک کیا تھا جس کا اللہ تعالی نے تفسیر سے منا کیا وہ یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے ان کو تصرف کا اختیار دیا ہے اللہ تعالی نے بعض معاملات میں ان کو اختیار دیا ہے یہ مشرقین مکہ کا عقیدہ تھا اللہ تعالی فرماتے ہیں ان کا رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے کہہ دیجئے اگر تم گمان کرتے ہو اللہ کے علاوہ جن کے بارے میں بھی وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے ذرہ برابر بھی مالک نہیں ہے فی سماوات والارد نہ آسمان میں اور نہ زمین میں وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ اور نہ ہی زمین و آسمان میں اس کا کوئی شریک ہے وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ ضَحِيرٍ اور نہ ہی اللہ تعالی کا کوئی مددگار ہے اس معاملے میں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قُلِدْ عُلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّتُمْ فِي سماوات والارد یہ جن کے اللہ تعالی کے علاوہ جن جن کو بھی تم پکارتے ہو بھلی ہو اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو مگر اللہ تعالی کے ساتھ اگر عبادت میں شرک کرتے ہو تو ان سے کہو کہ یہ جو ہے نا وہ کیا لا يَمْلِكُونَ کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے مِثْقَالَ ذَرَّا بَرَابَرْتِ بھی مالک نہیں ہے فِي سماوات والارد نہ آسمان میں اور نہ زمین میں وَمَا لَهُمْ فِي هِمَا مِنْ شِرْكِن اور نہ ہی زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس میں اللہ کے شریک ہے پہلے تو کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے بڑی چیز ہو گئی اس کے بعد چھوٹی چیز پارٹنر ہے شریک ہے وہ بھی نہیں ہے وَمَا لَهُمْ فِي هِمَا مِنْ شِرْكِن وَمَا لَهُمْ مِنْ هُمْ مِنْ ظَهِير اور نہیں اللہ تعالی کے پاس یعنی اللہ تعالی کے ان چیزوں میں کوئی مددگار ہے پارٹنر بھی نہیں ہے اللہ کے مددگار بھی نہیں ہے اور نہ کسی چیز کے مالک ہے اور اس سے آخری درجہ ایک دم شفاعت کا آتا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ عَذِنَ لَهُ اور کوئی بھی چیز اللہ تعالی کے سامنے شفاعت کا افتیار یعنی شفاعت کا افتیار نہیں رکھتا ہے سوائے اس کے جس کو خود اللہ ہی چاہ سکتے تو اللہ تعالی نے مشرقین مقاہ کا رد کیا جو کہتہاں کرتے تھے جو یہ اعتقاد رکھتے تھے یعنی مابودانی باطل یا بودھ ہو یا بزرگ ہو کسی یعنی اللہ کے خصائص جو اللہ کے خصائص ہے اس میں بھی ان کو اختیار دیا جاتا ہے تو یہی اعتقاد تھا جو ان کے عبادت کے شرک کا یہ بنا وجہ بنی اور یہ پہلی چیز ہم نے پہلے اس میں دیکھا تھا کہ پہلا شرک تھا شرک بلہ اور یہ شرک اس کو شرک توصل کہا جاتا ہے وسیلے کا شرک کہا جاتا ہے وسیلے کا شرک یہ ہوتا ہے شرک توصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی کی کسی کی کسی کی مدد لی جائے جیسے کہ پیریس پہ چڑھنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے یعنی یہ وسیلہ ہوتا ہے پیچ میں ایک میڈیم ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچے آپ دیکھیں کیا منٹالیٹی تھی مشرکی نے مقا کے اور کیا آج جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کی کیا منٹالیٹی ہے کیا ذہنیت ہے ذہنیت یہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کیوں چاہیے کیا اللہ تعالیٰ ہماری براہ راست نہیں سنتا ہے نہیں سنتا ہے کیوں نہیں سنتا ہے ہم گنہگار ہیں اور ان کی سنتا ہے کیوں وہ نیک لوگ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے اور ہماری نہیں سنتا ہے یا پھر اس کے نام پر بزرگوں کی یا بزرگان دین کی یا گتو کی یا کسی کی بھی عبادت کی جائیں مگر ان کی عبادت کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا ہے اس سے بڑھ کر اللہ کی ناقدری کیا ہوگی انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا تو یہ شرک توصل یہ تھا کہ اس میں یہ منٹالیٹی ہوتی ہے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا ہے اللہ ان کی سنتا ہے اور اللہ ہماری نہیں سنتا ہے بلکہ قیراللہ جو مخلوق ہے اللہ کی مخلوق ہے بزرگ ہے اور پلا ہے اور پلا ہے وہ ہماری سنتے ہیں اللہ نہیں سنتا ہے اور یہ سنتے ہیں آپ دیکھئے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس سے بڑھ کر کیا توہین ہو سکتی ہے تو یہ اللہ کی ذات میں توہین ہے اللہ کے عقیدے میں شرک ہے اور ایک جو مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو جج کے پاس پہنچنے کے لئے کس کی ضرورت ہوتی ہے وقیل کی ضرورت ہوتی ہے بادشاہ کے پاس پہنچنے کے لئے کس کی ضرورت ہوتی ہے دائریکٹ تو نہیں پہنچ سکتے وزیر کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے کس کی ضرورت ہو بزرگان دین کی یا اللہ کے جو ولی ہے برگزیدہ بندی ہیں ان کی ضرورت پڑے گی ہم اللہ تعالیٰ تو نہیں پوچھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک مثال بیان کی پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستا کی ہے اللہ تعالیٰ فرما کی ہے فَلَا تَدْرِبُ لِلَّهِ اَمْثَالِ اللہ تعالیٰ کے لئے مثالیں مت بیان کرو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُواً تُمْ لَا تَعْلَمُواً کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے آج دیکھیں کہ دنیا کے جج ہوتے ہیں وہ لاعلم ہوتے ہیں ان کی صفات اللہ کے صفات کی طرح نہیں ہوتی ہے نعوذ بللہ اور ان کے اندر عیوب ہوتے ہیں اگر آج ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے ان کی مثالیں پیش کریں تو نعوذ بللہ ان کے جو عیوب ہے یعنی دنیا کے مخلوقات کے جو عیوب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہو جاتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے لئے پر جھوٹ بانتا ہے اللہ کے لئے مثالیں بیان کرتا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندوں کی خامیوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جور دیا جاتا ہے نادانے اس طرح پر جانتے بوستے کوئی نہیں کرتا ہے مگر آدمی اللہ کے لئے ایسے مثالیں بیان کرے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ بندوں کی جو خامیہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جور جاتی ہے ایک کتاب ہے الواسط بین الخالق والمخلوق ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی اس میں انہوں نے ایک تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایسی مثال بیان کرے یہ بندہ بن اجماں کافر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ مثالی اللہ تعالیٰ کی شان میں بڑی گفتاقی اور عید کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے مشرقین مکتاق جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ بزرگ تصرف کر سکتے ہیں یا زمین و آسمان میں کسی چیز کے مالک ہے یا وہ چاہے تو اولاد دے یا اولاد کا افتیار رکھتے ہیں یا مسائل کو دور کرنے کا افتیار رکھتے ہیں یا نفع نقصان کا مالک رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی نفی کی سب کے لئے نفی کی نبی کے لئے ولی کے لئے سب کے لئے سارے چیزوں کے لئے نفی کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولی دعو اللہ دین زعمت من دون اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان لوگوں کو کہ تم جس کو گمان کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا فلا يملکون کشف الدری عنکم ولا تحویلہ وہ تم سے کسی بھی چیز کو کشف الدری طاقت نہیں رکھتے کہ تم سے کوئی نقصان ہٹا دے تم سے کوئی غرر اور تکلیف ہے وہ تم سے ہٹا دے لا يملکون کشف الدری عنکم ولا تحویلہ دور کرنے کی بات کو چھوڑ دو بدل بھی نہیں سکتے ہیں ریپلیس بھی نہیں کر سکتے ریپلیس کیا ہوتا ہے بڑی تکلیف کے کو ریپلیس کر کے چھوٹی تکلیف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دور تو نہیں کر سکتے ریپلیس بھی نہیں کر سکتے لا يملکون کشف الدری عنکم ولا تحویلہ اولائک اللہ دین یدعونا یہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ یہ خود ایسے ہیں جس میں انبیاء ہے اور ملائک ہے کیا ہے يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةِ وہ خود اللہ تعالیٰ کے لئے وسیلہ تلاش کرتے ہیں اَيُّهُمْ أَقْرَهُ کہ کونسی چیز ہے جو اللہ کے قریب کریں وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں وَيَخَاقُونَ عَذَابَ اور اللہ کے عذاب سے جدتے ہیں تو یہ چیز ہے کہ خود انبیاء اور جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں یا لوگ ان کو وسیلے کے طور پر ان کی عبادت کے لئے خاص کرتے ہیں ان کا یہ حال ہے کہ خود انبیاء خود اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کے لئے وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کونسی چیز ہے جو اللہ کے قریب کرے اور خود اللہ کے عذاب سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُوكَ وَلَا يَضُرُّكَ اس کی عبادت مت کرو اللہ کے علاوہ جو آپ کو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ خود ظالموں میں سے ہو جاؤ گے وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو اگر اللہ تعالیٰ تم کو کسی چیز سے آزمائیں کسی ضرر میں تم کو مبتلا کریں فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اس کو دور کریں وَإِيُّ رِبْكَ بِخَيْرٍ اور اللہ تعالیٰ اگر تمہارے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ کرتا ہے فَلَا رَآدَ لِفَضْلِ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی لوٹا بھی نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر پھیر لیتا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یعنی مشرقین مقہ سے کہہ دیجئے اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ جس کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو جس کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اِنْ اَرَادَنِيَ اللَّهُ بِدُرِّنْ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی در کا یعنی شر کا ارادہ کرتا ہے یا مجھ کو شر میں مبتلا کرتا ہے حَلْ قَاشِفَاتُ دُرِّهِ تو کوئی ہے اللہ کے علاوہ جو اس شر کو اور اس ضرر کو دور کریں وَإِنْ اَرَادَنِي بِرَحْمَتِنْ اور اللہ تعالیٰ اگر کسی خیر سے رحمت سے آزمائیں حَلْ هُنَّ مُمْسِقَاتُ رَحْمَتِ تو کوئی ہے جو میرے رب کی رحمت کو روح رکھے قُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تبقل المتوقفلون اور اللہ تعالیٰ پر ہی ہر توقل کرنے والوں کو توقل کرنا چاہے تو یہ چیز ہو گئی وسیلے کے تعلق سے یعنی بہت ساری باتیں ہیں یہ وسیلہ کیا ہے اگر بندہ غیر اللہ سے مانگ رہا ہے اور غیر اللہ کو پکار رہا ہے اللہ کے وسیلے کے لیے تو یہ شرک ہے یہ شرک کی قسم ہے جو آدمی کو دائر اسلام سے خارج کر دیتی ہے مگر وسیلے کے اور بھی اقسام میں اس میں جائز بھی آتا ہے اس میں واجب بھی آتا ہے اس میں شرک بھی آتا ہے شرک اور کفر بھی آتا جس میں مباہ بھی آتا ہے کیا چیزیں ہیں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب واسد پین الخالیت والمخلوق میں کہ ایک وسیلہ واجب ہے جیسے کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ تلاش کرو یہ وسیلہ اس سے مراد مفسرین کہتے ہیں کہ عمال صالحہ ہے یعنی ایسے عمال کرو جس سے تم اللہ کے قریب ہو سکتے ہو تو یہ عمال کا وسیلہ یہ واجب ہے دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے لیے پیغام کے لیے انبیاء کو وسیلہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے میسج کو پہچانے والے ہیں بندوں تک تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہچانے کے لیے بندوں تک اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا اللہ تعالیٰ ملائک میں سے رسول کو چنتا ہے اپنے پیغام پہچانے کے لیے ومن الناس اور لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کے نبوت کے لئے جس کو چاہتا ہے اس کو اختیار فرماتا ہے تو یہ وسیلہ ہے کہ انبیاء کو مانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے لئے ہم تک ایک وسیلہ کے یہ واجب ہے بلکہ یہ ایمان کے ارکان میں سے اس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا ہے اس کے بغیر ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں یہ وسیلہ جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے دوسرا وسیلہ آمال شالحہ کا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے وسیلہ تلاش کرو یہ وسیلہ فرض ہے دوسرا وسیلہ یہ ہے جس کا ہم نے تفصیل سے ذکر دیکھا کہ غیر اللہ کے لئے پکارا جائے غیر اللہ کے لئے کیوں پکارا جائے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہم تک قریب کرے یہ وسیلہ شرک ہے اگر غیر اللہ کو مانا جائے گا ایک وسیلہ ہے اور یہ دائر اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے ایک وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالی دعا کی قبولیت کے لیے اللہ سے مانگنا مگر بندوں کے وسیلے سے اللہ کو مانگنا یہ بدات ہے اور یہ حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے یہ شرکی کیٹیگری میں نہیں آتا ہے جیسeingہ فلاں کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری ساری مسائب کو دور فرما یہ وسیلہ شرک نہیں ہے کیونکہ بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے مگر یہ دعا کا طریقہ پرونِ اولا میں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے اس لئے یہ جائز نہیں ہے تیسرا ایک وسیلہ ہے کہ جائز ہے اس کی تین صورتیں ہیں تین صورتیں کیا ہیں آدمی اللہ کے اسماء اسماء و صفات اور اللہ کے اسماء و حسنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگے ہیں اور یہ ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے اور تو مقفرت کرنے والا ہے تو تو میری مقفرت فرما تو اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا تو یہ وسیلہ جائز ہے جائز وسیلے کے تین سورتیں ہیں ایک آدمی اللہ کے وسیع آسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ سے مانگے دوسرا یہ ہے کہ اپنے اچھے کاموں کے ذریعے سے اس کا تذکرہ اللہ کے سامنے کرے اور یہ کرے کہ اے اللہ اگر یہ چیز کس کو پسند آئے میں نے فالس تیری ذوہ کے لیے کی ہے تو اے اللہ میرے اس مسئلے کو حل فرمایا مجھ کو یہ عطا فرما تو یہ وسیلہ بھی جائز ہے ایک حدیث میں آتا ہے ایک لمبی حدیث ہے جب گار میں پھس گئے تھے تو ہر بندے نے اپنے آمال سالحہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے وہ پتھر ہٹا دیا تھا جس سے گار کا جو موہ تھا وہ بند ہو گیا تھا تو یہ ایک وسیلے کی صورت ہے جو جائز ہے اور تیسری وسیلے کی صورت یہ ہے کہ ایک زندہ اور نیک شخص ہو اس سے آدمی کہیں کہ میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ مجھ کو شکا دے اور وغیرہ وغیرہ تو ایک زندہ آدمی ہو جائز ہو تو اگر اس کو دعا کی ریکویسٹ کی جائے اور اس کو اگر وسیلہ کہا جائے تو یہ وسیلے کی جائز صورت ہے تو وسیلہ اگر کہا جائے تو اگر ہم کہے کہ وسیلہ ہی حرام ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہوگی کیونکہ وسیلے کی بعض چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایمان کے ارکان میں سے بھی ہے وسیلہ بعض واجبات میں سے بھی ہے اور جائز بھی ہے اور ایک وسیلہ انسان کو دائر اسلام سے خارج کر دیتی ہے وہ شرک ہے وہ یعنی شرک اکبر ہے تو یہ چیز ہے تو اس کے علاوہ جو مشرکی نے مکہ ان کو پکارا کرتے تھے ایک تو چیز یہ تھی کہ ان کو پکارا کرتے تھے کیوں ہم ان کو اسی لئے پکارتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے ہم کو قریب کریں تو اللہ سے تقرر کے لئے وہ ایک وسیلہ تھا اور دوسرا ریزن یہ تھا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَلْفَعُونَ جو اللہ تعالیٰ جو نہ نفع دیتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں وَيَقُولُونَ هَا أُولَئِ شُفَعَونَ عَيْدَ اللَّهِ اور یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہے تو سفارشی کا یہ شفاعت کرے گئے اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی کئی قسم ہے جیسے کہ ہم نے کچھ ایک آیت دیکھی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَنْفَعُدْ شَفَعَاتُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ اللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی سفارش سفارش کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے سوائے اس کو جس کو خود اللہ تعالیٰ سفار کی اجازت دے تو ایک تو چیز یہ ہے کہ سفارش ایک برحق بھی ہے اور بعض سفارش کی باطل قسمیں بھی ہیں شکلے کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے لئے سفارش یعنی ہر شخص کے لئے جو توحید پر مرا اور جس نے شرک نہیں کیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے سفارش کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے سفارش کرے گی مگر وہ سفارش کیسی ہوگی بات کہتے ہیں کہ یہ سفارش کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوز باللہ ماننا ہی پڑتا ہے اللہ پر کوئی پریشر نہیں ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سفارش ایک ریکویسٹ ہوگی جو اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کے لئے کرے گے اور کون کرے گے وہ بھی خود اللہ تعالیٰ کرے گا ایسا نہیں ہوگا کہ بندوں میں سے کوئی بھی اٹھے گا یا ہم جس کو چاہے گے کہ یہ ہماری سفارش کرے گے اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہر اس شخص کے لئے سفارش کروں گا جو شرک نہیں کرے گا تو سفارش کا وعدہ شفات کا وعدہ اس شخص کے لئے ہے جو شرک نہ کرے مگر آپ دیکھیں شیطان نے یہ دھوکہ دیا کہ شفات کے نام پر ہی امت کو شرک میں مبدلہ کر دیا اور شرک ہی ایسی چیز ہے جس سے آدمی شفات سے محروم ہو جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قیامت کی دن کرے گے وہ شفات کیا ہوگی ایک طرف قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے شفات کرے اس کی اجازت کے بغیر تو یہ اللہ تعالیٰ سوال یا نشان ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شخص نہیں ہوگا جس دن روح اور ملائک یعنی جبرین اور ملائک در سف کھڑے ہو جائے گے کوئی بات کرنے کی بھی حمت نہیں کرے گا سوائے اس کو جس کو رحمان اجازت دے وقال ثوابہ اور جو کوئی بات کہے گا اور ٹھیک ٹھیک بات کہے گا آپ دیکھئے ملائک بڑے بڑے انبیاء ہوگے قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے کہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائے گے امت محمدیہ سے بہت سارے لوگ جائے گے اور کہے گے کہ آپ ہمارے حال کو دیکھ رہے آپ اللہ کے لئے ہمارے لئے سفارش کیجئے آپ پہلے انسان ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیف فرمایا اپنے ہاتھوں سے تو وہ کہے گے کہ اپنی ایک گلتی کو یاد کرے گا اور کہے گے کہ آج میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ پہلے کبھی نہیں تھا اور بعد میں کبھی نہیں ہوگا میں یہ جررت نہیں کر سکتا ہوں آپ دوسروں کے پاس چلے جاؤں لوگ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائے نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائے گے آپ ہمارے حال کو دیکھ رہے آپ چاہیے اور اللہ کے پاس ہماری سفارش کیجئے نوح علیہ السلام کہے گے کہ آج میرا رب کتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا اور اس کے بعد کبھی نہیں ہوگا پھر اپنی ایک گلتی کو یاد کرے گے اور کہے گے کہ آپ کسی اور کے پاس چلے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائے گے اور کہے گے کہ آپ اللہ کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائے گے اور کہے گے کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا آیا اور آپ ہمارے حال کو دیکھ رہے کہ ہم کس حال میں ہیں آپ ہمارے لئے سفارش کیجئے اللہ کے سامنے ہمارے لئے ریکویسٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یعنی اس شرد آج کے دن کے شرد سے ہماری حقاظت پرنے ابراہیم علیہ السلام اپنے غلطی کو یاد کرے گے اور کہے گے کہ آج میرا رب اتنا غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا اور کبھی اس کے بعد کبھی نہیں ہوگا آپ کسی اور کے پاس آپ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاء گئے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائے گے اور ان سے بھی کہے گے یعنی اے موسیٰ آپ کلیم اللہ ہے آپ نے اللہ سے بات کی آپ ہماری لئے سفارش کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حال میں سب کے سب لوگ ہوگے جو سفارش کے لئے ریکویسٹ کر رہے ہوگے تو آپ بھی کہے گے موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی گلتی کو یاد کرے گیا اور کہے گے کہ آج میں اس کی حمد نہیں ترکھتا ہوں کہ کیونکہ میرا رب آج اتنا خوشے میں ہے کہ اسے پہلے کبھی نہیں تھا اور کبھی نہیں ہوگا تو آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائے گے اور ان سے کہے گے کہ ہمارے لئے سفارش ٹھیک ہے وہ کوئی گلتی کو یاد نہیں کرے گے مگر کہے گے کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جائے وہ آپ کی سفارش کرے گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائے گے اور کہے گے کہ آپ ہمارے لئے سفارش کیجئے اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم فرمایے گے کہ ہاں آج میں ہوں تمہارے لئے سفارش کر رہا اور وہ سفارش کیسی ہوگی وہ سجدے میں گر جائے گے اور ایک لمبے مدد تک اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرے گے اور ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ ان کو علقاء کر دے گا کہ اس سے پہلے وہ کبھی الفاظ نہیں آئے تھے آپ ایسے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے حمد و سنہ بیان کرے گے پھر اللہ تعالیٰ ایک مدد کے بعد ان کو ارشاد فرماے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راست اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھا دیجئے مانگئے دیا جائے گا سفارش کیجئے اگول کی جائے گا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت سے ہر اس شخص کے لئے جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہے میں اس کے لئے سفارش کروں گا اور سفارش کیا ہوگی ایک ریکویسٹ ہوگی جس سے یعنی لوگ یعنی بہار آ جائے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صرف توحید کے ساتھ ہوگا کیونکہ ایک تو چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا اور جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی بات ایکسپٹیٹ ہوگی اللہ تعالیٰ یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو اللہ کو منظور نہ ہو اور وہ سفارش کے طور پر رکھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو یہ ایک اکرام ہوگا انبیاء کا بھی اور بال میں پھر نبی سفارش کرے گے ملائکہ سفارش کرے گے اللہ کے نیک لوگ پر سفارش کرے گے کہ میرا بھائی تھا میرے ساتھ نماز پڑھتا تھا مگر آج میں اس کو جہانم میں دیکھ رہا ہوں تو یہ سفارش ہیں ہم اس کو مانتے ہیں مگر ایک سفارش کے وہ پسم جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہی مانتے ہیں یعنی اس کے بغیر اللہ تعالیٰ یعنی جیسے کہ دعا کے لیے سفارش کیا ہوتی ہے کہ اگر میں یہ دعا کروں گا تو بزرگوں کے وسیلے تو ہی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا ورنہ نہیں کرے گا یہ پاسد عقیدہ ہے بلکہ یہ اس میں عقیدے کی بھی خراب ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کہتا ہے کہ مجھ کو براہ راست پکار ہو میں تمہاری پکار کو سنوں گا یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک وسیلت تلاش کیا جار یہ سفارش کیسی ہے یہ سفارش کمپلچن والی ہے اور نعوذ باللہ اگر کمپلچن ہے تو اللہ پر نعوذ باللہ ایک پریشر ہے تو اللہ تعالیٰ پر کوئی پریشر نہیں ہے یہ جو سفارش ہوگی یہ ایک ریکویسٹ ہوگی اللہ کے نیک بندوں کے لیے اور وہ بھی اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ اجازت دے یعنی جو شرک پہ مرا اللہ تعالیٰ کہ اس کے لیے کوئی سفارش یعنی اللہ تعالیٰ جس کو شفاعت کی اجازت دے وہی سفارش کر سکے گا اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے سفارش کی اجازت دے شفاعت کی اجازت دے اسی کے لیے سفارش ہوگی جو شرک پہ مرا یا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کے منظوری نہیں ہے کہ اس کے لیے سفارش ہو اگر اس کے لیے نبی بھی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لئے دعا کی تھی اور خود ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کے لئے ایک اور سفارش کرے گے مگر حدیث میں تذکیرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد کرنے گا وہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکیرہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن میں خود سورہ الشعرہ میں ان کی دعا آئی ہے کہ اے اللہ مجھ کو اس دن رسوا مت کر زلیل مت کر جس دن اٹھائے جائے گے لوگ اٹھا دیے جائے گے جس دن نہ مال کام آئے گی نہ اولاد کام آئے گی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے صحیح سلامت دل دے کر آئے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے فرمائے گے کہ اے اللہ تُنہیں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تُو مجھ کو زلیل نہیں کرے گا دسوا نہیں کرے گا مگر اس سے زیادہ میرے لئے رسوا کیا ہوگی کہ آج میرا باپ جہانم میں جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنت کو کافروں کے لئے حرام کر دیا پھر ایک ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہی انہی کو یعنی جہانم میں دال دیا جائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قائدہ شرک کے معاملے میں اٹل ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہوگا چاہے وہ نبی کی سفارش کی جائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے لئے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کے لئے دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا نبی کے لئے جائز نہیں ہے نبی کے لئے بھی نہیں اور نہ مومنوں کے لئے کہ ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے کہ یہ جہانمی ہے تو نوح علیہ السلام کی دوارت ہو گئی بیٹے کے معاملے میں وہ کہہ رہے تھے کہ یا بنیر کمعنا اے میرے بیٹے کسٹی میں سوار ہو جا تو بچ جائے گا وہ کہنے لگا کہ میں آسمان میں چڑھ جاؤں گا وہ مجھ کو پانی سے بچائے گا کہا کہ کوئی بچانے والا نہیں ہے اللہ کے عمر کے بغیر اور اسی دوران موج حائل ہو جاتی ہے اور وہ غرب ہونے والے جیسے ہوتا ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نو تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے اے نو اس کے عمل ٹھیک نہیں تھے اے نو اس بات کی دعا میرے سامنے مت کرو جس کا آپ کو علم نہیں ہے اے نو میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جانا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے تو مگر یہ علم کا تقاضہ ہے کہ اگر تمہارا بیٹا بھی ہو اور وہ کفر پر اور شرک پر مرے اس کے لئے دعا مفرد کی دعا کرنا یعنی نہ نبی کے لئے جائز ہوتا ہے نہ مومنین کے لئے جائز ہوتا ہے تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا اس کے تعلق سے شرک توصل کے تعلق سے کہ وسیلے کا شرک یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے پیچ میں کسی کو بنایا ہے مخلوق میں سے کسی کو بنایا ہے اور اس کی عبادت کرنا شروع کرے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا عقیدہ رکھے جو خاص اللہ کے ساتھ رکھنا چاہیے تو یہ عقیدہ شرک ہے اور یہ بالعجمع انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے بھی ہماری حفاظت فرمائے اور جتنے بھی نواقد ہیں اس سے ہماری حفاظت فرمائیں انشاءاللہ یہ کافی ہے دوسرے پوائنٹ کے لئے تیسرا نقطہ ہم انشاءاللہ اگلے حفظ دیکھے گئے اقلو وہولی حضا وصفت اللہ دوسرے پوائنٹ کے لئے